کی خدمت میں اس جشن وابرکت کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں لگاتار محافلوں کا سلسلہ ہے اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ انٹرنیشنل محافلیں ملا کر یہ گیارویں نانسٹارپ محافل ہیں اب یہ آپ سب کی دعائیں ہیں بہرحال کہ اتنی مصافتوں کے باوجود بھی آپ کے درمیان حاضر ہوں خبل و قابا مصوف تشریف فرما ہے اور یہیں سے اپنے سفر کا آغاز کرتا ہوں میں بے گزارش کرنا چاہوں گا کہ میں اتنے دور سے آپ کے درمیان آیا ہوں تو آپ تھوڑا سو میرے خریب آجائیں ایک درور پرتے ہو دیکھئے حضرات حوصلے لڑتے ہیں تعداد سے کیا ہوتا ہے آپ کی احمد دیکھئے کہ تعداد کم ہے آپ کی مختصر ہیں مگر محتبر ہیں چار مصرے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درور پہنے بھائی بھائی اگر آپ نہیں آئیے گا تو ہم وہاں آ جائیں گے میسم گوپالپوری بننے میں مجھے ٹائم نہیں لگتا ہے حضرات اگر دو تین بار بھی ریکویس کرنے کے بعد آپ نہ آئے ملازم فرمائے سلائے آم لینے جا رہا ہوں سلائے آم لینے جا رہا ہوں سلائے آم لینے جا رہا ہوں سب ہی مل کر درود پاک پڑھئے نبی کا آنام لینے جا رہا ہوں نبی کا آنام لینے جا رہا ہوں یہاں سے حضرات خطا بند کچھ مز رہے ہیں ملازم فرمائے جو بدواد کسی نے لگی دعا کی طرح تھوڑا حوصلہ چاہیے آپ سے حضرات جو بدواد کسی نے لگی دعا کی طرح لبوں کو چھوکے ہوا زہر بھی دعا کی طرح ہدار بار مجھے مشکلوں نے گھیرہ مگئے ہدار بار مجھے مشکلوں نے گھیرہ مگئے پڑھ ہی جو ناد علی اڑ گئی ہوا کی طرح پڑھ ہی جو ناد علی اڑ گئی ہوا کی طرح شیر ملازم فرمائے حضرات کہ غلاف کعبہ اڑھا دو اگر ردا کی طرح بہت آسان شاعری کرنے کا عادی ہوں حضرات اس لیے آپ کو ذہن پہ زور نہیں دینا ہے بس متوجہ ایک شرف ہے غلاف کعبہ اڑھا دو اگر ردا کی طرح کہاں سے لاؤگے چادر کوئی قصہ کی طرح ملا رہے ہو فضیلت میں فاطمہ سے مگئے ملا رہے ہو فضیلت میں فاطمہ سے مگئے طہارتوں کی سند لاؤ انما کی طرح طہارتوں کی سند لاؤ نہ رہے ضریف جزاک اللہ مولا سلامت رکھے ایک دروت پڑھیں ملجل کے محمد آل محمد کی بارگاہ میں ملاحظہ فرمائے چند اشار آج کے جیشن کی مناسبت سے حاضر کر رہا ہوں ایک دروت اور پڑھیں ہیں حضرات اللہمہ صلی اللہمہ محمد 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 مطلع مطورہ خاص دیکھیں گا ہماری قبر میں جس دم جنابِ بوترہ دائے خضرات میں اسی اعتماد کے ساتھ پڑھ رہا ہوں کہ جیسے میں یہ کلام ہزاروں کے مجمع میں پڑھتا ہوں آپ یقین نہیں کریں گے مگر آپ مجھے ان ہزاروں کی تعداد سے کم نہیں دکھ رہے ہیں ہماری قبر میں جس دم جنابِ بوترہ دائے ہماری قبر میں جس دم جنابِ بوترہ دائے سوال آنے سے پہلے میرے ہوتوں پر جواب آئے سوال آنے سے پہلے میرے ہوتوں پر جواب آئے ملاحظہ فرمائیں حضرات اگر شیر ہو گیا ہو تو دعاوں سے نواز دیئے گا سرکار آپ وہیں سے دعاوں سے ہاتھ ہرا دیئے گا فَخَتْ خَتْ ہی نہیں پڑھتے ہے کل لہے وال سے واقف فَخَتْ خَتْ ہی نہیں پڑھتے ہے کل لہے وال سے واقف یقی تو ہے مگر خط مل گیا یہ تو جواب آئے ملاحظہ فرمائیں حضرات شیر حاضر کر رہا ہوں عالم غازی کلے کہ آئے جو شبیر کا وارس عالم غازی کلے کہ آئے جو شبیر کا وارس یزیدوں کی اُڑے گردن نیا پھر انقلاب آئے یزیدوں کی اُڑے گردن نیا پھر انقلاب آئے ایک دور پڑھ دیں حضرات محمد آل محمد کی بار دیکھیں گے حضرات عقیدہ کا ایک شیر حاضر کر رہا ہوں میرے مولا دعاوں میں کبھی یہ بھی اثر دے دے میرے مولا دعاوں میں کبھی یہ بھی اثر دے دے زیارت آپ کی خو جا بھی ان آکھوں میں خواب آئے ایک دروت پڑھیں حضرات محمد آل محمد کی بارگاہ میں ملازہ فرمائے حضرات میں کوشش کر رہا ہوں حالانکہ آج اتنا مجمع نہیں ہے مگر پھر بھی میں یہ احتیاط رکھتا ہوں کہ اگر ایک بار کوئی کلام پڑھ دیا ہے تو بجائے علاوہ اس کے کی کوئی فرمائش کرے میں پڑھوں دوبارہ نہیں پڑھتا کیونکہ آپ لوگوں میں بہر آل ایک میسے جاتا ہے کہ پرانا پڑھ کے چلے گئے ہوں یا کیا ہو تو جی میں حاضر کروں گا کچھ نئے اشار میں چاہتا ہوں کہ آپ کے حوالے کر دوں پہلے ایک دروت کا نظرانہ پیش کریں حضرات باوازہ بلند ملازہ فرمائے دیکھیں حضرات تم جو کافر بتاتے ہو عمران کو تم جو کافر بتاتے ہو عمران کو در حقیقت ولایہ سے انکار ہے حضرات تھوڑا تو بولیں بھائی لوگ اتنا تو سمجھ مہارا ہوگے تم جو کافر بتاتے ہو عمران کو در حقیقت ولایہ سے انکار ہے تم بھی بیمار ہو دل بھی بیمار ہے تم بھی بیمار ہو دل بھی بیمار ہے اور تمہارا عقیدہ بھی بیمار ہے تم جو کافر بتاتے ہو عمران کو مولا سلامت رکھے جنابِ ابو طالب کو کافر کہنے والوں پر لانر بے شمار مولا سلامت رکھے اللہ سلامت رکھے اللہ سلامت رکھے تیرے ایمان کا تیرے چہرے پہ شجرہ لکھا ہے تیرا تیرے چہرے پہ شجرہ لکھا ہے تیرا تیرا چہرہ نہیں ہے یہ اخوار ہے تم جو کافر بتاتے ہو عمران کو ملاحظہ فرمائے حضرات بند حاضر کر رہا ہوں ہو وہ نسلِ امیعہ کے شیخِ حرم ان کی نظروں میں کوئی نہیں محترم ہوا بے دار ہوں حضرات بڑی محنت سے میں پڑھ رہا ہوں ہو وہ نسلِ امیعہ کے شیخِ حرم ان کی نظروں میں کوئی نہیں محترم ایسی شاہی سے شہے کے عزادار کو ایسی شاہی سے شہے کے عزادار کو تب بھی انکار تھا بھی انکار ہے تم جو کافر بتاتے ہو عمران کو بھر بھی بتا دیئے گا اگر میں نے پڑھا ہوگا تو پڑھا ہے میں نے؟ ہاں ملاحظہ فرمائے جیب قتل و غارت گریب اور ہرس و حوص قتل و غارت گریب اور ہرس و حوص ظلم کرتے رہوں ہر گھڑی ہر نفس مطمئن ہم بھی بیٹھے ہیں یہ سوچ کر مطمئن ہم بھی بیٹھے ہیں یہ سوچ کر غیب میں ملتظر ایک تلوار ہے تم جو کافر بتاتے ہو عمران کو ملاحظہ فرمائے حضراء شہر حاضر کر رہا ہوں تم نمازی بنے پھر جہادی بنے اور تھکھار کر پھر فسادی بنے بھئی آپ کچھ کھائیں ہوئے ہیں کیا؟ ہمیں نہیں لگتا کہ اٹھتا اٹھتا کھاتے ہیں تو بولئے تم نمازی بنے پھر جہادی بنے تم جتاں پھر بتاتے ہو عمران کو تم نمازی بنے پھر جہادی بنے پھر جہادی بنے ایک میسے دے رہا ہوں حضراء ملحظہ فرمائیں گے پھر جہادی بنے لپ ذکر نبی لپ ذکر نبی پھر جہادی بنے پھر جہادی بنے ملحظہ فرمائیں جزاک اللہ بھی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں کافی سال پہلے آپ سے ملاقات ہوئی تھی اور تب سے ہمارا بھی اولیہ بدل گیا آپ بھی بڑے ہوئے مولا سلامت رکھے ایسے ہی دھیرے دھیرے سب بڑے ہو جائیں گے دیکھنا ایک دیرے ایک دروت کا سارا دیں حضرات اللہ امید صلی اللہ محمد دیکھیں حضرات مولا باز کی شاہر میں آپ نے حکم دیا ہے پڑھنے کا حالانکہ وہ کلام نشست کا کلام ہے مطلب بعض اس میں الفاظ ایسے استعمال کیے گئے ہیں جو شاید ہمارے چھوٹے بھائی کو سمجھنے میں مشکل ہو لہٰذا میں وہ چنندہ اشار اس میں سے پیش کیے دے رہا ہوں کہ جس میں سے آپ سب حضرات آسانی سے سمجھ جائیں ایک مصرہ دیا گیا تھا نظر آئے جری کو پھول سے رقصار پانی میں جناب سکینہ کیا ملاحظہ فرمائیں مطلع ہی انشاءاللہ آپ محضوظ ہوں گے سلوات اللہ عمر صلی اللہ محمد محمد مقابل شیر کے آتے جو پہرے دار پانی میں مولا عباس کے چاہنے والے بیٹے ہیں مقابل شیر کے آتے جو پہرے دار پانی میں تو ہوتے ایک کے دو اور دو کے چار پانی میں ملاحظہ فرما آئی گئی شیر میں زبان دیکھے گا حضرات ادھر سقائے اہل بیٹ مشکیزے کو بھرتا تھا تصور شرط ہے حضرات ادھر سقائے اہل بیٹ مشکیزے کو بھرتا تھا ادھر پیتی تھی موجے شربت دیدار پانی میں ادھر پیتی تھی موجے شربت دیدار پانی میں سارے شیر چھوڑتے ہوئے حضرات حاصل کلام شیر حاضر کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں دیکھئے شاید کوئی نیا عروف ہو پرکھنا آگ میں سونے کا سنتے آئے تھے لیکن کیوں بھائیو سونے نہیں تو پرکھنا سونے کو آگ میں ہی تو پرکھنا پرکھنا آگ میں سونے کا سنتے آئے تھے لیکن علی کے لالکہ پر کھا گیا کردار پانی میں علی کے لالکہ پر کھا گیا کردار پانی میں ملاحظہ فرمائیں حضرات یہاں سے چند اشار میں اور حاضر کرتا ہوں کردار پانی میں ملاحظہ فرمائیں حضرات نشار امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کر رہا ہوں سماعت فرمائے اگر یہ بھی پڑھا ہوگا تو آپ ہاتھ اٹھا دیئے گا بغیر بیجی جگ کیونکہ کلام بہت ہیں یہ ڈائری ہے تین ڈائری ابھی ہیں